وصلاة على رسول اللہ محمد الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصاً العفضل لهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ وزوجل علم یجدک یقیماً فآبا ووجدک ضالاً فہدا ووجدک آئلاً فاغنا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہمہ الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہمہ عرن الحق حقاً ورزقنا اتباع وعرن الباطل باطلاً ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین اللہمہ صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید محضرت سامین میں اپنے لیے اس کو بہت ہی خوشبختی سمجھتا ہوں کہ اس شہر میں جس کو چھوڑے ہوئے اب کئی برس گزر چکے نائنٹی تھری کی بات ہے تو چوبیس برس پچیس برس کے بعد اپنے اس شہر میں دوبارہ آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا اور الحمدللہ اب کے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ خالصتاً قرآن مجید کے حوالے سے اور قرآن مجید کی زبان کے حوالے سے یہاں آنا جانا جائے وہ ہو رہا ہے آج کل اور اسی میں کسی پبلک پلیس پر یوں سمجھ لیں کہ وہ بھی شاید نائنٹی تھری کے بعد اگر قرآن اکیڈمی کے ایک درس یا جمعہ کو میں مائنس کر دوں تو یہ پہلا درس ہے یا پہلا سیرت کا پرورام ہے جس پر گفتگو ہونے جا رہی ہے شفا اللہ میرے نام سے آپ بہت ساری لوگ واقف ہوں گے یہاں پر محمد شفا اللہ میرا نام ہے اور یہی سے سائنس کالج سے میں مائنسی کر کے جب جاب ہوئی تو یہاں سے نکلا تھا بنیادی عربی بھی ڈاکٹر عبدالصمی صاحب سے پڑی تھی قرآن مجید کا بھی بہت سارا حصہ ڈاکٹر عبدالصمی صاحب سے ہی پڑھا تھا اور یوں سمجھ لیں کہ ڈاکٹر عبدالصمی صاحب کی ہی اشیر بات سے یہ درسے قرآن کا سلسلہ میں نے شروع کیا پھر انہی کے حکم کے تحت اب یہ عربی کی ریکارڈنگ کے لیے میں سپیشل واک اینڈ سے یہاں آ جا رہا ہوں آج اتفاق سے ڈاکٹر عبدالصم نہیں ہے اور میں ویسر پنڈی اسلامباد میں جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہاں ہمارے سینئر ساتھی ہیں خالد عبدالصمی صاحب تو میں ان سے کہا کرتا ہوں دوستوں سے کہ میں خالد عبدالصمی صاحب کی سٹپ نہیں ہوں جب وہ کہیں ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ چلے جائیں تو میں ڈاکٹر سب کے بھی یعنی ٹو آئی سی کے طور پر یوں سمجھیں کہ آج یہاں آزر ہوں آپ کی خدمت میں یہ تین آیات سورہ و الدہا کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ یوں سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکل جو پرسنل لائف ہے اس کے حوالے سے ہیں یہ آیات اور کیونکہ ابھی ربیل اول گزرا ہے اور ربیل ثانی کے بھی چند دن گزرے ہیں تو آج جب حکیم صاحب نے کہا تو میرے دن میں یہ خیال آئے کہ ہم سیرت کے حوالے سے ہی گفتگو کر لیں اگرچہ یہ موضوع انتہائی آسان بھی ہے اور دوسری طرف یہ انتہائی مشکل بھی ہے اور میرے لیے یہ مشکل ذرا دہری ہے اس لیے کہ عام لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کسی نہ کسی درجہ میں واقفیت ضرور رکھتے ہیں پھر جو حلقہ محترم ڈاکٹس اپ کا لسنر ہے اور اب وہ برسوں سے لسنر ہے تو وہ مجھ سے زیادہ ہی جانتا ہوگا اس حوالے سے تو کوئی نئی بات تو میں شاید سیرت کے حوالے سے نہ کر سکوں کچھ تذکیری پہلو ہے یوں سمجھنے کہ اپنی یاد دہانی کے لیے اور آپ لوگ کی یاد دہانی کے لیے جب بھی اس موضوع پر کبھی سوچا یا گفتگو کی تو دو شیر فارسی کے اور دو شیر اردو عدب کے ہمیشہ ذہن میں آئے اردو عدب میں تو وہ نات بڑی مشہور ہے اکبال عظیم عبادی صاحب کی کہ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا کسی بھی درجے میں کسی ایک بھی پہلو کے اعتبار سے احاطہ کرنا یہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں یہاں تک کہ جن لوگوں نے کئی کئی والیومز میں سیرت کی کتابیں لکھیں کم سے کم میری نظر سے کوئی ایسا رائٹر نہیں گزرا جس نے اپنے آخری والیوم کے آخری صفحے پر پھر یہ جملہ بھی لکھ دیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس گوشے پر یا پوری حیاتِ طیبہ پر جو کچھ سوچا جا سکتا تھا جو کچھ لکھا جا سکتا تھا وہ آج میں نے سوچ دیا اور لکھ دیا اس کے علاوہ باقی بعد میں آنے والے سیرت نگاروں کے لئے کوئی پہلو باقی نہیں رہا ہر روز سوچنے والے سوچتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا ایک نیا رنگ ایک نیا پہلو اور ایک تشنگی کا احساس ہے وہ باقی رہ جاتا ہے اس اعتبار سے میں نے ارز کیا کہ یہ خود لکھنے والوں کے لئے بھی مشکل رہی کجا یہ کہ کسی ایک محفل میں گھنٹے آدھے گھنٹے کے درس میں کوئی شخص کسی ایک پہلو کا بھی احطہ کرسکے یہ ممکن نہیں تو تذکیر ہی کا انداز ہوگا دوسرا شیئر جو اس سلسلے میں مجھے پسند ہے ظاہر ہے ہمارے کلمہ شہادت کے دو حصے ہیں دوسرے حصے میں انہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عبدہو و رسولہو بانتے ہیں کہ وہ اس کے عبد بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں تو عبدیت کے اعتبار سے مرانا کوثر نیازی محروم کا ایک شیر جو مجھے بہت ہی پسند ہے انہوں نے کہا کہ تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر میراج کی رات کب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے اور فارسی میں میں اگر اسکروں تو غالب کے دو اشار ایک تو وہ کہتا ہے نا کہ ہزار بار بشوئم دہن زبوش کے گلاب ہنوز نامتو گفتن کمال بے عدبیست کہ کوئی شخص ہزار بار بھی اپنی زبان کو مشک سے خوشبو سے دھوئے اور پھر وہ بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے اور ان کا نام نامی لینے تب بھی یہ بے عدبی ہی ہوگی یہ نام ان گناہگار زبانوں پر یہ اس لائق نہیں ہے یہ زبانے کے یہ کچھ کہہ سکتا ہے دوسرا اس نے کہا کہ غالب سنائے خواجہ بے یزدان گزاشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنائے بیان کرنی ہے تو زیادہ مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تُو بیان کر دے حضور کی شان غالب سنائے خواجہ بے یزدان گزاشتے ہیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است کہ صرف اس کی ذات ہے اس لائق کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جس پہلو کو بھی بیان کرنا چاہے کما حقہ بیان کر سکتی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا اس کے باوجود اس موضوع کو اس وقت منتخب کرنے کا جیسے میں نے اس کیا کہ مقصد صرف تذکیر ہے یا دہانی ہے اور ایک خاص جملہ جو میں نے کبھی پڑھا تھا میں اسی کے حتبار سے جھنجوڑنے کے حوالے سے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی یہ جملہ سنانا چاہتا ہوں ہمارے سینئر لوگوں میں سے بزرگوں میں سے سکولرز میں سے ایک صاحب سیول انجینئر تھے امریکہ میں وہ ایم ایس کر رہے تھے کسی زمانے میں تو کہتے ہیں کہ ایک جوائنٹ محفن میں جس میں یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے کچھ اور لوگ بھی مذہب کے لوگ بھی تھے وہاں کسی نے مجھے انٹریڈیوز کروایا اور کہا کہ یہ ان سے ملیا یہ فلان صاحب ہے اور وہ محمدل ریلیجن تو آگے سے یہودی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہتے ہیں کہ میں شرم کے مارے گھل گیا اور میرا جی چاہا کہ کاش زمین پھٹے اور میں اس کی کہیں انتہائی پنہائیوں میں جا کے گم ہو جاؤں کہ ڈیڑھ عرب ہیں ہم دنیا میں اور ویسٹ محتاج تعرف ہے کہ ویسٹ کو بتایا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ جملہ جب میں نے پڑھا تو میں نے اپنا ایک ریالسٹک انیلیسز کیا اور میں آپ سب کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی ضرور غور کیجئے گا اس بات پر کہ ویسٹ تو ویسٹ رہا کیا میں واقعتاً جانتا ہوں کہ ہوں اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پریشانی ہوگی اگر دو باتیں کر سکے آپ اپنے ساتھ یہ تیہ کرنے کے جھوٹ نہیں بولوں گا اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا پھر تجزیہ کرنے بیٹھئیے تو شاید اس سے مختلف تجزیہ نہیں ہوگا آپ کا بھی جو جب میں نے یہ جملہ پڑھنے کے بعد کیا تھا تو میرا تجزیہ تھا اور وہ تجزیہ کیا تھا میں حضور کو کتنا جانتا ہوں تو مجھے سمجھ آئی کہ اگر میں کہیں سکولوں کالجوں کا موہ میں نے دیکھا ہے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جانتا ہوں جتنا اسلامیات کی درسی کتابوں میں تھوڑا یا زیادہ صحیح یا غلط جتنا لکھا ہوا تھا ان کتابوں میں وہ واقعہ تھا جتنا میں نے پڑھا اس میں سے وہ میری معلومات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پھر جب بھی ربیو الول آتا ہے تو اگر میں بھی جمعہ کا بروقت نمازی ہوں اور مسجد کے خطیب صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان چار یا پانچ جمعوں پہ یہ توفیق دی کہ انہوں نے بھی واقعتاً حضور کی صیرت ہی کو بیان کیا وہاں پر تو وہ میرا معلومات کا ظہیرہ ہے کہ میں نے وہاں سے جتنا مجھے صیرت کا پتہ چلا وہ میرا ظہیرہ ہے یا اگر میں نے کچھ پڑھ لکھ رکھا ہے تو ربیو الاول میں اخبار رسالوں میں یا ٹیلیویئن کے مذاکروں میں اگر کچھ صیرت کبھی ڈھنگ سے کچھ جو بھی بیان ہوئی ڈھنگ سے ہوئی یا بھی ڈھنگی ہوئی وہ میرا ظہیرہ معلومات ہے اس کے علاوہ تو آج تک یعنی اس میرے انیلیسز تک ایک بھی ڈھنگ سے ایسی کتاب صیرت کی نہیں تھی جو میں نے علف سے لے کر یہ تک پڑھی ہو اور دعویٰ عشق کا اور محبت کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کیا اتنا بھی رائٹ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اوپر کہ میں کم سے کم کوئی ایک تو صیرت کی کتاب لوں اور اس کو اے سے زی تک سب پڑھ ڈالوں ایک دفعہ میں آپ سے اگلی گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ انیلیسز جب آپ بھی کریں گے تو شاید اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری معلومات بڑی محدود اور بڑی مختصر سی ہیں لہذا پہلا رائٹ تو اپنے اوپر یہ سمجھیں کہ اگر یہ تجزیہ آپ کا بھی ہو تو کم سے کم کوئی بھی کسی کی بھی لکھی ہوئی سیرت کی ایک کتاب وہ ضرور پڑھیں پیج ون سے لے کر آخری پیج تک اپنے ذہن کو بالکل صاف کرتے ہوئے کہ آپ کے ذہن میں جو تعرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے موجود ہے صحیح یا غلط تھوڑا یا زیادہ اس کو ایکسائٹے کر دیں اور بالکل نئے سیرے سے پڑھنا شروع کریں کہ آپ آج متعارف ہونے جا رہے ہیں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے میں آپ سے اسی شہر کے اپنے ایک پروفیسر کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں نے ارز کیلئے کہ یہ تذکیر کے حوالے سے ہم آج ساری گفتگو کر رہے ہیں اس لیے کہ میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً جانتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں بدلوں نہیں میرے ایکشنز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز کو فالو کرتے ہوئے نظر نہ آئیں اور بڑا علمیہ ہوگا یہ آپ فرض کرنے ایک لمحے کے لیے کہ دنیا سے رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات تیوبہ کے حوالے سے جتنا بھی لٹریچر اویلبل ہے یہ ان اویلبل ہو جائے یہ کہیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ دریاب برد ہو جائے اب ایک شخص نکلے گھر سے یہ جاننے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے تو وہ کیسے جانے گا وہ مجھے اور آپ کو دیکھے جانے گا کہ ہم حضور کے ماننے والے ہیں تو گویا کہ لوگ تو یہ سمجھے گئے کہ یہ ماننے والا ہے تو یہ جیسا ہے یہ تو انہی کو فالو کر رہا ہوگا تو وہ اس جیسے ہوں گے آخر ہندوستان میں اسلام پھیلا تو تاجروں کو لوگوں نے دیکھا تھا مسلمان تاجر جب یہاں آئے تھے اور ہندووں نے دیکھا کہ یہ کچھ لوگ ہیں نئے ہیں انہوں نے چاول خریدے اور زمین پہ بکھیر دی ہے دھوپ میں تو پوچھا کہ بھئی کون لوگوں تم اور یہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ انہوں نے چاول ہم نے جن سے خریدا ہے یہ گیلا چاول بیچتے ہیں سوڑڑ کی ویٹ بڑھ جائے اس کا ہمارے مذہب میں یہ دھوکے بازی ہے دھوکہ دینا جائز نہیں لہذا ہم اس کو سکھا رہے ہیں تاکہ اس کو اس کے اوریجنل ویٹ کے ساتھ بیچیں گے اب ظاہر ہے دیکھنے کے لئے آنکھ متاثر ہوتی ہے انہوں نے کہا اچھا تم لوگ مسلمان ہوں انہوں نے کہا ہم مسلمان ہوں انہوں نے کہا اچھا اگر ہم بھی مسلمان ہونا چاہیں تو کیا کریں انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں جو ہم کر رہے ہیں تم بھی کرو ہم جیسے ہو جاؤ گے کیا آج میں کسی کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں کر رہا ہوں تم بھی وہ کرو تم ہم جیسے مسلمان ہو جاؤ گے میں یہ کہہ سکتا ہوں اس سے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ تم کر لو مسلمان ہو جاؤ گے جو میں کر رہا ہوں یہ تم نہ کرنا کیونکہ یہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی میچ نہیں ہے تو بلکل اگزیکٹلی ہمارا اس وقت وہ حال ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگو یہ تمہارے مولوی تمہارے علمات تم سے اور تمہارے مشاہخ یہ جو تم سے کہیں وہ کر لیا کرو جو یہ کریں وہ تم نہ کرنا ہے اس لیے کہ ان کے کول و فیل میں بڑا تضاد ہے لیٹس امیجن کہ اگر ہمیں دیکھ کر کسی نے اپنے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر بنانی ہو امیجن کرنی ہو تو وہ تصویر کیسی ہوگی کتنی بھونڈی تصویر ہوگی نعوذب اللہ وہ جو کسی نے مجھے دیکھ کر حضرت مسیح علیہ وسلم کا نقشہ اپنے ذہن میں بنایا ہے جبکہ ہمارے یہاں ایک پروفیسر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں بڑا کٹر دہریہ تھا پکا کیمولس تھا اور وہ مثال کے طور پر یہ کہتے کہ جب میرا والد میرا رشتہ لینے کیلئے گیا میرے چچا کے گھر تو اسے صاف اسے کہا کہ تم سے رشتہ لینے صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم یہ نہ کہو کل کہ جی پڑھ لکھ گیا تھا تو اب رشتہ کی باری آئی تو باہر چلا گئے برادری سے تم دینا چاہو تمہاری میرمانی تم نہ دو میری کوئی ناراضگی نہیں اس لیے کہ میرا یہ پتر جو ہے نا یہ کافر ہے کہتا ہے اس پر میرے چچا نے صرف ایک دفعہ اسے یہ پوچھا کہ جی یہ واقعی کافر ہے تو اس نے کہا کہ ہاں اس کے کافر ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں کہتا ہے وہ بھی بڑا پکا کافر تھا اس نے کہا کہ اسی کو دوں گا رشتہ اب یہاں سے کہتا ہے جس خاندان نے پروان چڑھنا شروع ہوئا ہے اس میں بچیاں ہی پیدا ہوئیں وہ سب بھی کہتا ہے ہم میں بھی کافر میری بیوی بھی کافرہ ہے تو کافر بچیاں پیدا ہونے شروع ہوئیں اور ہم ان لوگوں میں سے تھے جو لینن کو اپنا خدا مانتے تھے لیکن اتفاق کی بات کہ نائنٹی ون نائنٹی ٹو کی یہ بات ہے نائنٹی تھری میں تو میں چلا گیا تھا یہاں سے فیصلباد سے کہتا ہے میں کہیں گزر رہا تھا تو ایک بینر میں نے لکھا وہ دیکھا کہیں کہ ڈسٹرک کانسل حال میں ڈاکٹر عبدالسل سمید درس قرآن دیں گے فلان جمعے پتلا جمعے کو شاید اس وقت درس ہوتا تھا یہ کہتا ہے ایسی میرے دن میں خیال آیا ہے کہ چلیں ہم نے ساری زندگی دردر بھی چھک ماری ہے تو ذرا ان کو بھی سن لیتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ کیا کہتے ہیں کہتا ہے میں چلا گیا درس قرآن میں پہلے درس میں میں گیا لیکن مجھے بالکل میں متاثر نہیں ہوا اس درس سے لیکن پتہ نہیں کیا ہوا میں اگلے درس میں پھر چلا گیا جب میں تیسرے درس میں گیا تو اس مقرر نے وہاں اناؤنس کیا کہ اگلی دفعہ سے ربیالاول شروع ہو جائے گا لہذا ربیالاول میں ہماری ساری گفتگو جو ویکلی ہوگی وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوگی کہتا ہے وہ جو میں نے پہلا درس اٹینڈ کیا سیرت النبی کا اس نے مجھے بالکل اندر سے نہ ہلا کے رکھ دیا اور میں وہاں سے نکلا تو سیدھا امی پر بزار میں کتابوں کی دکانوں پہ گیا اور سیرت کی جتنی کتابیں اردو زبان میں اویلبل تھیں وہ ساری میں نے خرید دی اور گھر آ کر اندر سے کنڈی لگائی اور پندرہ بیس دن بیٹھ کے وہ ساری سیرت کی کتابیں میں نے پڑھ ڈالی اب دو جملے انہوں نے مجھ سے شیئر کیے مجھے کہنا لگا کہ اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیفرنٹ پرسن دیفرنٹ تو ہونا تھا یعنی اس سے پہلے اس نے جو نقشہ بنا رکھا تھا وہ ہم جیسے مولویوں کو دیکھ کے بنا رکھا اس نقشہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ظاہر ہے ذرا عجیب سی تصویر بنی ہوئی تھی لیکن جب تاریخ کے کافزوں میں اس نے دیکھا سیرت کی کتابوں میں تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلکل دیفرنٹ نظر آئے اور وہ کہنے گا کہتا ہے اب اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہوئی اور نائنٹی تھری میں کہتا ہے جب لینن کی بالفعل واقعتاً جس دن موت واقع ہوئی میرا دوسرا ساتھی اسی دن مر گیا تھا اس لیے کہ اس کا تو خدا مر گیا تھا لیکن میں اس سے چند مہینے پہلے واقعتاً مسلمان ہو گیا تھا کہ جس روز سیرت کو آپ اس انداز سے خود پڑھیں گے اس دن جس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعرف ہوگا وہی اصلی والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اپنے ذہنوں سے ہر مسلک کو ہر فرقے کو اور جو بھی تھوڑی یا زیادہ صحیح یا غلط معلومات پڑھی ہوئی ہیں ان کو ایک سائیڈ پہ کر کے کسی کی بھی لکھی ہوئی کوئی بھی ایک سیرت کی کتاب یہ ضرور ضرور میری آپ سے درخواست ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں اور آپ بھی ان کی طرح یہ جملہ بلکل کانفیڈنس سے کہیں گے میں یقین سے آپ کو کہہ کے جارہوں کہ آپ بھی آپ کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی اسی طرح کی محبت ہو جائے گی اور ہم ظاہر ہے ایک تحریک سے تعلق رکھتے ہیں پریشان بھی رہتے ہیں کہ لوگ ساتھ نہیں دیتے اس اعتبار سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں وہ کردار چاہیے پہلے کہ جس کو دیکھ کر لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے یہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بالکل ایک الگ اور اٹل بات ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ بڑی مدلل اور پوائنٹ آف ویو بڑا درست تھا لیکن جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کردار کا حامل کوئی شخص جو بھی دعوت دے گا لوگ قبول کر لیں گے پوائنٹ آف ویو درست ہونا یا صحیح ہونا یا غلط ہونا یہ بات کی بات ہے یعنی پہلے میں ایکسپٹنس تو پیدا کروں نا لوگوں کے دلوں میں کہ لوگ میری بات سننے کو تیار ہوں جب آپ آرگومنٹ وین کرنے کی کوشش کریں گے تو you will lose the heart آرگومنٹ ویننگ میں دعوت آگے نہیں پھیلتی دل جیتنے میں دعوت آگے پھیلتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا عجیب تھا یہ تین آیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ ظاہر ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے حوالے سے ہیں کہ کہ اس نے آپ کو اس حال میں پایا تھا کہ آپ یتین تھے تو فعاوا اس نے آپ کو پناہ فراہم کر دی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آغاز حیاتِ طیبہ کا اسی انداز سے ہوا تھا کہ ان کے والد کا سایہ ان کے سر پہ موجود نہیں تھا اور پھر بلکل ابتدائی سٹیج پہ اللہ نے والدہ بھی واپس لے لی دادہ بھی واپس لے لیا اور خالصتاں جیسے کسی یتیم بچے کی پروش ہوتی ہے بلکل ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروش کا بھی آغاز ہو گئی یہاں تک کہ اللہ نے جناب ابو طالب کے دل میں جو اس بنو حاشم کے سردار تھے یہ محبت ڈال دی کہ ہی اونڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے طریقے سے تو فعاوا ہو گیا نا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پناہ فراہم کر دی پھر جس کردار کی میں بات کرتا ہے پچیس سال کی عمر میں یہ واقعی تاریخی کتابوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ حضور امہ خدیجہ کا سامان لے کر تجارت کیلئے گئے گوہ ہے حضور امہ خدیجہ کے ایک لحاظ سیلزمین کے طور پر گئے ہوتے ہیں یعنی یہ بھی ہم جو پڑھتے ہیں کہ حضور تجارت کرتے ہیں حضور کے پاس پیسہ کہاں تھا جو حضور تجارت کرتے تھے حضور بلکل اسی طرح لوگوں کا مال لے کر جاتے تھے بیچ کے تو کچھ پرپرسنڈے جو بھی تیہ ہوتی تھی وہ خود لے رہتے تھے باقی ان کو واپس کر دیتے تھے واپسی پر امہ خدیجہ کے علام نے جب آکے رپورٹ دی کہ یہ عجیب تاجر ہے جھوٹ نہیں بولتا بلکل اپنے مال کا نقص بتاتا ہے اس کی پوزیٹیف چیزیں کہتا ہے خود ہی لوگوں کو نظر آ جائیں گی اس طرح کی ایک مصبت رپورٹنگ جب اس نے کی حضور کی حضرت خدیجہ کے ساتھ تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپوس کیا کہ آپ چاہیں تو مجھ سے نکاح کر لیں تو حضور کا نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ کے ساتھ تو اللہ تعالی نے کہا کہ وَوَجَدَكَ آئِلًا فَآغْنَا اس نے آپ کو تنگدست پایا تو فَآغْنَا اس نے آپ کو گنی کر دی جہاں تک کہ جب امہ خدیجہ نے ایک موقع پر یہ محسوس کیا کہ حضور لگتا ہے کہ میرے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتی تو باقاعدہ فارمل آناؤسمنٹ کی انہوں نے ایک دعوت میں اپنے عزیزوں کو بلا کر کہ تم سب گواہ رہنا کہ آج سے میرے سارے مال کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اب پھر یہ اللہ ہماری بیگیوں کو بھی یہ توفیق دے لیکن ظاہر ہے یہ توفیق بھی اسی وقت ملے گی جب پہلے ہم بھی کوئی اپنے کردار کو ثابت کریں گے میں اٹھالیس سال کی عمر میں چڑھا تھا گارہ حراہ پر اور جبکہ پورا ٹریک بنا ہوا ہے مرد ہونے کے ایسیت سے میں ہامتا کامتا راستے میں پتہ نہیں بیسیوں جگہ میں بیٹھا ہوں گا اور کہیں پانی پی کئی کچھ کر چالیس سال کی عمر مبارک کو جب حضور پہنچے تو اما خدیجہ کی عمر پچپن برس تھی حضور پچیس کے تھے جب نکاح ہوا اما خدیجہ کے ساتھ اما خدیجہ چالیس سال کی تھی جب حضور چالیس سال کے تھے تو اس کا معلومہ حضرت خدیجہ پچپن برس کی تھی پچپن برس کی بوڑی جس کے دو جگہ پہلے نکاح ہوئے تھے اولادیں پہلے بھی موجود تھے حضور سے بھی ساری اولاد مخدیجہ سے ہی پیدا ہوئی یہ حضور کی بھی یہ خاتون جو ہے یہ کھانا لے کر جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گارہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہائی ٹریبیوٹ پیش کیے حضرت خدیجہ کو کہ حضرت جبریل آتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابھی تھوڑی دیر میں خدیجہ آنے والی ہیں آپ کا کھانا لے کر جب وہ آئیں تو ان سے کہیے گا کہ اللہ آپ کو سلام عرض کر رہا تھا اللہ آپ کو سلام پیش کر رہا ہے اور حضور ہمارا بھی سلام کہیے گا حضرت خدیجہ کو اور انہیں کہیے گا کہ اللہ نے آپ کے لئے جنت میں بہت عالی شان بہت خوبصورت محل تعمیر کر رکھا ہے وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَا اچھا آپ غارِ حراء میں حضور کیا لینے جاتے تھے جس کو یہاں کہا گیا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَا اما آئیشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب چالیس سال کو پہنچی تو حضور کو تنہا ہی عزیز ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غارِ حراء تشریف لجاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے کئی کئی دن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو کچھ شریعت نہیں آئی تھی نبوت کا ظہوری نہیں ہوا تھا تو عبادت کس نوعیت کی تھی جو حضور کیا کرتے تھے وہاں تو شارہین حدیث یہ لکھتے ہیں کہ وہ عبادت غور و فکر کی نوعیت کی تھی کبھی سوچئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حراء میں بیٹھ کر کیا سوچتے ہوں گے جتنے پرسنل ایشوز تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تنگ دستی والے یتیمی والے وہ سب تو دور ہو چکے تھے حضرت خدیجہ مکہ کی سب سے انہیں ایک امیر تین خواتین میں سے تھی اب وہ سارا مال جب حضور کا مال ہو گیا اور حضرت خدیجہ جیسی وفادار اور انتہائی فرمابردار بیوی مل گئی ایک ظاہر امدہ گھر بھی مل گیا ہوگا حضور کو ایک نجریس لائف جو تھی حضور کی اب اس کا آغاز ہو چکا تھا کوئی ذاتی ایشو حضور کا نہیں تھا ایسا جس کیلئے حضور کو تنہائی اور کئی غاروں کیا رخ کرنا پڑے تو غارِ حراء میں بیٹھ کر حضور کیا سوچتے ہوں گے غارِ حراء میں حضور ظاہر بات ہے یہی سوچتے ہوں گے نا کہ مکہ میں ایک ٹرسٹ بنا تھا حلف الفضول کے نام سے اچھا بلکل بچپن سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہم پڑھتے ہیں کہ حضور بیواؤں کی سرپرستی کیا کرتے تھے یتیموں کی سرپرستی کیا کرتے تھے تو حضور سوچتے ہوں گے کہ میں نے یہ تنہا کر کے بھی دیکھ لیا میں نے وہ حلف الفضول جائن کر کے بھی دیکھ لیا اس کو اس قدر پسندیدگی کی نگاہ سے حضور دیکھتے تھے آخری عمر تک بھی کہ نبوت کے بعد بھی حضور نے فرمایا کہ اگر کبھی مکہ والے اس طرح کا ٹرسٹ دوبارہ بنائیں میں دوبارہ بھی جوائن کروں پھر حضرت خدیجہ کا بھی سارا مال لٹا کر دیکھ لیا میں نے چند لوگوں کی خدمت تو میں کر پایا لیکن بحثیت مجموعی نوع انسانی کی خدمت مجھ سے نہیں ہو پائی میں چند بیواؤں کی اگر سرپسندی کر کے کہیں ان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرتا ہوں تو معاشرہ بی سی اوروں کو بیوہ کر دیتا ہے چند یتیموں کو اگر میں اپنے قدموں پہ کھڑا کرتا ہوں تو یہ معاشرہ بی سی اوروں کو یتیم کر دیتا ہے اور پھر ایک اوبزرویشن مسلسل تھی حضور کی کہ مکہ کے اندر دو طبقے نظر آ رہے ہیں نظر آتا ہے کہ ابو جہل اس کا باپ بھی فرونوں کی طرح تھا اس کا دادا بھی سردار تھا یہ بھی سردار ہے آگے اس کی بچے بھی اسی طرح ہوں گے اس طرف بلال اس کا باپ بھی غلام تھا یہ بھی غلام ہے اس کی آگے نسلیں بھی غلام ہوں گی اچھا مجھے ان دونوں میں دیکھنے کے اعتبار سے کوئی فرق بھی نظر نہیں آ رہا یہ پیچھے تھوڑا سا چلے تو ایک ہی باپ تھا ان کا مادہ تخلیق بھی ایک ہے تو یہ فرق کس بات کا ہوا پھر کہ یہ ہمیشہ ہی غلام اور اس کا کوئی چھٹکارے کا طریقہ کار نظر بھی نہیں آ رہا یہ وہ طریقہ تھا جو ڈھونڈنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غارہ تشریف لے جاتے تھے کہ پہلی وحی نازل ہوئی اور فرمایا اللہ تعالی نے کہ اکرہ بسم ربک اللہ زی خلق اللہ تعالی نے اپنا تعرف کروایا کہ پڑھئے اپنے رب کے نام سے اور رب کون ہوتا ہے اللہ زی خلق رب وہ ہوتا ہے جو تخلیق کرے جو پیدا کرے اور پیدائش کے حوالے سے یعنی اللہ تعالی کو خالق ماننے کے حوالے سے سارا مقام مانتا تھا حضور اللہ کو خالق لیکن اللہ کو رب ماننے کو تیار نہیں تھے تو ایک بیسک رول اللہ تعالی نے دے دیا کہ رب صرف وہ کہلا سکتا ہے جو خالق بھی کہلا سکتا ہے یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے دوسری یا تیسری وحی میں جب سورہ مدسر کی اپنای آیات نازل ہوئی اور یہ الفاظ آگے کہ یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا گوئے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب یہ ڈیوٹی ایسائن کر دی کہ آپ یہ کرنے کے کام دو ہیں نمبر ایک کمر حمد کسیے فَأَنْذِرُ اور ایک تہلکہ مچا دیجئے مکہ کی سرزمین کی اوپر بتائیے لوگوں کو کہ یہ جس ڈگر پر اس وقت تک چلنا ہے ان ذر اس سے ان کو وارن کر دیجئے اگر ابو جہل نسل در نسل آکا ہی رہا اور بلال اور خباب بن ارت اور صحیب رومی رضوان اللہ علیہ مجمعین ان جیسے لوگ ساری زندگی نسل در نسل غلام ہی رہے تو انسانیت یوں ہی پستی چلی جائے گی پستی چلی جائے گی دنیا میں بھی یہ کبھی اچھا رخ دونوں پارڈیوں میں سے کوئی نہیں دیکھ سکے گی دنیا میں بھی جنت دیکھنی ہے اور آخرت میں بھی جنت دیکھنی ہے پھر ایک کام ہے ڈنکے کی چوٹ کرنے والا ہے اور وہ ہے وَرَبَّكَ فَقَبِّر اپنے رب کو بلفیل بڑا کر کے دکھا دی یہ تھا یہ نیو سومنٹ ٹارگٹ یہ تھا مشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا گول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ جانتے ہیں کہ نصب العین کا ایک لفظ ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے میرا تعلق کیونکہ کبھی پولیس سے بھی رہا تو مجھے ہمیشہ وہ یاد آتا ہے کہ جب ہم فائرنگ سیکھ رہے تھے تو جو فائرنگ رینج پہ سامنے جو تختر لگا ہوتا تھا اس میں ایک بڑا سرکل بنا ہوتا تھا پھر اندر ایک ڈاٹ سا بنا ہوتا تھا اور اس کو فوکس کرتا ہے ایک آنکھ بند کی جاتی تھی ایک آنکھ کے ساتھ پوری طرف فوکس کیا جاتا تھا وہ یاد تختہ تھا اس کو نصب کہتے تھے اور عین کہتے ہیں آنکھ کو یعنی آنکھ کو اس ایک نکتے کے اوپر فوکس کر کے رکھنا یہ نصب العین کہلاتا ہے اور مڈی خوبصورت اس میں ایک حکائت آتی ہے کہ ایک شخص نے اناؤنس کیا کہ میں جو سب سے اچھا نشانے باز ہوگا اس کو میں انعام دوں گا بڑا ہیوی لیکن شرط یہ ہے کہ میں لکڑی کا ایک پرندہ بنا کر درخت کے ساتھ لٹکاؤں گا اور وہ درخت ہوگا جھیل کے کنارے پہ شوٹر جو ہے وہ پانی میں دیکھے گا اور فائر کرے گا اوپر پرندے کی آنکھ کو ہٹ کرنا ہے آگے جو نشانے باز تھے ایک نے جب جھیل میں اپنا دیکھنا شروع کیا تو اس نے پوچھا اس سے کہ تمہیں جھیل میں کیا نظر آ رہے ہیں تو اس نے کہا جی پانی ہے سبز رنگ کا اس نے اتنی کہا تو اس نے کہا تو نہیں شوٹ کر سدا آ جائے سائٹ پر ہو جائے پھر وہ دوسرے کو لائے تو دوسرے نے کہا جی کچھ شاخیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں اس نے اس کو بڑھا گیا اس نے کہا تو بھی نہیں کر سکتا پھر ایک تیسرا شروٹ رہا ہے اس نے اسے جب دیکھا تو اس نے پوچھا کیا نظر آ رہے ہیں اس نے کہا یہ اور تو کچھ نہیں بس ایک آنکھ نظر آ رہی ہے اس نے کہا یہ نام کا حقدار ہے صرف یہی شروٹ کا سدایی کیونکہ اس کا فوکس اتنا کلیر ہے کہ اس کو دائیں بھائیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا حنیف حنیف کہتے فوکس پرسن کو کبھی آپ نے دیکھا ہو دیہاتی زندگی میں یا شہر میں بھی خیر آپ تو وہ ٹانگوں کا رواج بھی ختم ہو گیا جب گھوڑا جوتا جاتا تھا تو گھوڑے کی آنکھوں کے آگے وہ کھوپے سے ڈالے جاتے تھے اور اسی طرح رہت میں جب بیل چلایا جاتا تھا تو اس کی آنکھوں پر بھی کھوپے ڈالے جاتے تھے کیوں سو دیٹ کہ وہ یونی ڈائریکشنل رہے اپنے ٹریک کے علاوہ دائیں بائیں اس کی ڈسٹریکشن نہ ہو اس کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس تو بہت زبردست تھا وربہ کا فقبر کا ہم ڈی فوکس ہو جاتے ہیں اس میں ہماری توجہات ہم ڈسٹریک ہو جاتے ہیں دائیں بائیں ہماری توجہات ہمیں بھی اس کھوپے کی ضرورت ہے جس پہ ہم حنیف ہو سکیں یہ مشن محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حضور لے کر چلے تھا اور اس راستے میں کردار کے حوالے سے میں آپ سے شیئر کروں کیسا کردار چاہیے کیا میرا ویسا ہے میں اپنا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے نظر تک بلکل کہیں اس کے قریب بھی لگتا ہوا نظر نہیں آتا حضور گھر سے باہر نکلتے ہیں مکہ کی ایک عورت سمان لے کر باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ جانتی نہیں کہ یہ محمد بن عبداللہ کون ہے حضور گزرتے ہوئے پوچھتے ہیں اس سے کہا مکہ کیوں بیٹھی ہے کون ہے کیوں بیٹھی ہے تو وہ بہت بڑی بڑی گاریاں دیتی ہے حضور کو اور کہتی ہے اس نے گھر گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کرائے ہوئے میں تو اب تنگ آکے مکہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں تو حضور نے کہا پھر بیٹھی ہوئی کیوں اس کا سمان بھاری ہے کوئی اٹھوانے والا بندہ ملتا ہے تو بس چلی جاؤں تو حضور نے کہا کہ اچھا ہے میں سمان اٹھوا جاتا ہوں رکھو میرے اوپر اور جہاں جانا ہے وہاں لے جاتا ہوں جب مکہ شہر سے باہر نگلی اب سارے رستے میں وہ گاریاں دیتی جارہی ہیں حضور کو اور حضور آگے چلتے چلتے اس کو سمان اٹھائے جارہے ہیں لیٹس امیجن کیا ہم کر سکتے ہیں ہمیں تو ہمارا سگا بھائی گاری دیتے ہیں ہم ساری زندگی اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں جب سمان اتارا اس کا حضور نے اسلام کیا چل پڑے اس نے آواز دی اس نے کہا بیٹا بتاؤ تیسی تم کون ہو تو مسکرا کر کہا کہ اماں میں وہی ہوں جسے تو سارے رستے میں گالیاں دیتی آئی تو اس نے کہا کہ اگر تو وہی ہے تو میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے اب میں پیچھے نہیں رہوں گے میں تیرے ساتھ جاؤں گی دعوت ایکسپٹ کروانی ہو اپنی تو اس طرح کا کردار چاہیے پھر اچھا سوچیں آپ کمپیرزن کریں اپنا بھی ساتھ ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساتھیوں کو جن کو جنت کی بشارتیں دی تھی ان میں حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا جیسا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا ہے خدا کی قسم اگر بالفعل جنت اور جہنم میرے سامنے بھی پیش کر دی جائے تو میرے یقین میں ایک رائی کے دانے کے برابر اقبال کے برابر بھی فرق واقع نہیں ہوگا جتنا میں نے ان دیکھی جنت کو یقینی مانا ہے وہ سامنے بھی آیا گیا تو میں اتنے یقین سے مانوں گا ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر روتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر کی چاردیواری سیدھی کر رہا ہوں فلان صحابی کا درخت آتا ہے رستے میں میں نے ان کی بڑی منتیں کی میں نے اس کا مول دینے کی بھی قیمت دینے کی بھی کوشش کی لیکن وہ نہیں مان دے آپ مربانی کریں آپ ان سے میری سفارش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے اس صحابی کو اور یہ آج ہم آزادی کی باتیں کرتے ہیں ایسی آزادی نو انسانی کو جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کوئی نہیں دے سکتا وہ صحابی کو بلائیا اور حضور نے کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے یہ درخت اس کو چاہیے دے دو اس کو یہ جگہ تھوڑی سی اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں دیتا یعنی اپنے باپ کے سامنے بھی آپ ریفیوز کریں نا رائٹ دینے کے باویل بھی تو وہ کچھ بھی نہ کہے تو ساری زندگی بڑھ اس بات کو دل میں ضرور رکھے گا حضور نے کہا قیمت لے لو اس سے اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں بیچتا حضور نے کہا تو اگر اس کو دے دے نا یہ درخت تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی درخت تیرے دی جنت میں لگا دے گا ایون دن ہی سیڈ کہ یا رسول اللہ مجھے یہ صادہ منظور نہیں ہے اٹھا اور چلا گئے وہیں ایک صحابی اور بیٹھے ہوئے تھے ابو دہدہ نام تھا انکار ایک تو مشہور ہے نا ابو دردہ نہیں ابو دہدہ نام تھا جب وہ چلا گیا تو ابو دہدہ نے حضور صاحب سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں اس کے ساتھ کوئی ڈیل کرلوں تو یہ وعدہ جنت کا میرے ساتھ بھی ہوگا تو حضور نے فرمایا کہا تیرے ساتھ بھی ہے اب وہ بھاگا اس کے پیچھے اور مدینہ بازار کے بیچ کو بیچ میں جا کے اس نے اس صحابی کو روک لیا اور اسے کہا کہ بھائی روک ذرا میرے ساتھ ایک بات میں نے کرنی تیرے ساتھ وہ ٹھہر گیا تو اس نے کہا ابو دہدہ نے کہ وہ درخت جو ہے تمہارا وہ مجھے دے دو قیمت لے لو تو اس نے کہا کہ تم سننی رہتے ہیں میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر کے آن میں نہیں دیتا نہیں دینا چاہتا ابو دہدہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے نا مدینہ سے باہر میرا ایک باغ ہے جس میں ساتھ سو درخت ہے خجوروں کے اور سب لدے ہوئے اس وقت پھلوں کے ساتھ اس کے اندر میرا گھر بھی ہے بیچ میں آپ پاشی کا نظام بھی موجود ہے زراد بھی ہوتی ہے اس میں وہ باغ پورا لے لو یہ درخت مجھے دیتے صدا کر سکتے ہیں آپ اللہ کے ساتھ اس طرح کا اس نے کہا میں اپنی اس میں مفہوم میں کہہ رہا ہوں اس نے یہ کہا ہوگا آر یو آل رائٹ دماغ ٹھیک ہے تمہارا ابو دہدہ نے کہا کہ میں تو ٹھیک ہوں تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم گوا رہے نا میری اور اس کی ڈیل ہو گئی ابو دہدہ بھاگے واپس اور آ کر رسول اللہ سے کہا کہ یہ درخت اس کا ہوا حضور نے کہا کہ ابو دہدہ جب تو سودا کر کے نکلا تھا وہاں سے تو اللہ نے مجھے جنت میں تیرا وہ محل دکھایا جو ندی کی کنارے ہیں سات سو درختوں سے لدہ ہوا ہے خجوروں کے درختوں کے ساتھ یہ ابو دہدہ گئے واپس گھر جاتے ہیں تو اندر داخل نہیں ہوئے باہر سے کھڑے ہوگے آواز دی امی دہدہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ امی دہدہ نے کہا کہ ابو دہدہ اندر نہیں آو گئے تو ابو دہدہ نے کہا کہ امی دہدہ اللہ کے ساتھ سودا ہو گئے یہ گھر باہر کے ساتھ میں نے دے دیا اللہ امی دہدہ نے اندر سے کہا ابو دہدہ تو نے اللہ کے ساتھ کیا خوبصورت تجارت کی بچوں کو لیا باہر نکلنے لگی تو جو سب سے چھوٹا بچہ تھا اس نے جھولی میں خجوریں ڈالی اندر پڑی گئی تھی دار ان کے امی دہدہ نے کہا کہ بیٹا یہ پھینک دو سب تیرا باپ اللہ کے ساتھ سودا کر چکا ہے یہ سب اللہ کے لئے ہیں ہمارا ان خجوروں سے اب کوئی تعلق نہیں سوچئے کبھی کیا جنت میرے لئے بھی اتنی یقینی ہے جتنی ابو دہدہ کے لئے یقینی تھی جتنا یقین ان کو تھا یہ یقین تھا نا اس میں کہ ایک درخت لے کے ساتھ سود وہ ایک بھی دے دی ہے آلٹی میٹی تو بعد میں کیوں یہ یقین تھا اس میں جنت کے حصول کا اقبہ ثانیہ جب ہوتی ہے جس کی نتیجے میں حجرت حضور صلیم نے کی مدینہ کی طرف آخری سوال جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کیا پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو گارنٹی دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت یوں کریں گے جیسے اپنے بچوں کی گیاتی ہے ہمیں صرف یہ بتا دیجئے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا تو حضور نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا پھر میں تم میں سے کسی کو مدینہ کا گورنر بناوں گا کسی کو مکہ کا گورنر بناوں گا دنیا کی کوئی کوئی یعنی موٹیویشن حضور نے دنیا کے لیے نہیں دی حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ الجنہ دوسری بات نہیں کی انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ میں کالی ہاتھ میں ہاتھ دی اب بیعت کر لی اور ساری زندگی اس بیعت کو نبھایا ہے پھر یہاں تک کہ اہد میں ایک انساری صحابی جب شہید ہو رہے تھے تو حضور نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ وہ ذرا اس کی خیریت دریافت کر کے آؤ یعنی دم توڑ رہا ہے وہ اور وہ صحابی جب پہنچتے ہیں اور انہوں نے آکے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو سلام کہہ رہے تھے پوچھیں کس حال میں ہو تو فرمایا کہ میری طرف سے جواباً سلام عرض کرنا اور کہنا کہ میں جنت کا نظارہ کر رہا ہوں اور دیکھنا انسار سے میرا ایک پیغام ضرور دے دینا انسار کو ان سے کہیے گا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور تم میں سے آخری انساری موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آنا چاہیے کہ تم زندہ ہو اور حضور کو کوئی گزن پہنچ جائے احد میں آپ جانتے ہیں ستر صحابہ شہید ہو گئے تھے ایک خاتول کا باپ فوت ہو گیا شہر فوت ہو گیا بیٹے فوت ہو گئے شہید ہو گئے اسی جنگ میں اور وہ آ رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ اس کو جواب کیا دیں گے لہجنڈ کر سکتے ہیں آپ یہ بتانا کتنا مشکل ہو گا ان کے لیے کہ تمہارا باپ شہید ہو گئے تمہارا شہر شہید ہو گیا تمہارے بچے شہید ہو گئے وہ آئی اور وہ آکے اس نے پوچھے ہی نہیں کچھ بھی اس نے آکے پوچھا مجھے صرف یہ بتا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں اور کہاں ہیں ان کا حضور خیریت کے ساتھ ہیں اس نے پھر باقی مجھے کسی کی فکر ہم تو سچ بولنا اگر شروع کرتے ہیں ہم تو اپنا کیریئر نہیں چھوڑ سکتے ماں باپ کو چھوڑنا بیوی بچوں کو چھوڑنا یا ان کو بھی یوں تربیت کرنا کہ وہ بھی اسی راستے پر چل پڑے یہ آسان کام ہے کبھی سوچیں اپنے بارے میں اور پھر اگر ناتوں میں ہم نے ٹاپ کرنا ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں کسی تابی نے کہا ایک دفعہ کہ چچا یہ آپ لوگ تھے پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیسے خدمت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی قسم اگر ہم ہوتے آپ کی جگہ تو ہم تو یہ کرتے اور ہم تو وہ کرتے سیدنا ابو حریرہ نے فرمایا بتیجے یہ سب بھرے پیٹ کی باتیں ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاحات اس وقت دیا تھا جب کئی کئی دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا اور کلیجہ بھوک کی وجہ سے موں کو آنے کو پھرتا تھا ان قربانیوں سے گزرے بغیر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انقلاب آ جائے گا اور ہر طرف وارے نیارے ہو جائیں گے اور یہ دین با الحق کو وضاحہ کل باطل ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا طائف کے میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خون بہا اہد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دندان مبارک شہید ہوئے اپنے پیاروں کی لاشیں حضور نے اپنے ہاتھ سے اٹھائی یہاں تک کہ طائف جو تھا یہ سمجھنے کہ یہ کلائمس تھا مولانا مناظر حسن گلانی وحمد اللہ نے لکھا کہ یہ اس سے پہلے والا سفر دل کا سفر تھا اور اس کے بعد کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتے تھے یہ ابا کا یہ اکل کا سفر تھا دل کے سفر میں حضور جیت گئے کوئی ساتھ نہیں سندس نبوی میں امہ خدیجہ کا انتقال ہو گئے منابع ابو طالب کا بھی انتقال ہو گئے اور کیسی اللہ نے کبھی مطلب آپ بھی سوچیں اپنی بیویوں کے حوالے سے بھی امہ آئشہ فرماتی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جب حضور گھر سے نکلیں اور حضور امہ خدیجہ کا کوئی نہ کوئی تذکرہ کر کے نہ نکلیں یہاں تک کہ ہم بعض اوقات ذرا حسد کا شکار ہو جاتی تھی اور ہم نے ایک دفعہ کہہ ہی دیا کہ حضور اس پست قدواری میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ آپ اب بھی ان کو مرے ہوئی اتنا آسرہ ہو گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے تو امہ آئشہ کی تھی حضور نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ آئشہ خدیجہ کا تذکرہ آئندہ ان لفظوں میں مت کرنا خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب پورے مکہ میں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا امہا خدیجہ کا بہت بڑا مقام تھا بہت بڑا مقام تھا اور کسی دعوت کو چیک کرنا ہو کہ یہ دعوت صحیح ہے یا غلط ہے لوگ مخلص ہیں یا نہیں ہیں کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو اس کا لٹمس ٹیسٹ یقین آنے یہ چار لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پہلے دن اسلام قبول کر لیا تھا اپنی زندگیوں میں دیکھیں جو لوگ کام کر بھی رہے ہیں ان کی زندگیوں میں یہ چار لوگ سب سے آخر میں شامل ہوتے ہیں اگر شامل ہو بھی جائیں تو عام طور پر بیوی گھر کی بھیدی ہوتی ہے سب سے پہلے امہ خدیجہ نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اسلام قبول کر لی جگری دوست آپ کو اندر باہر سے جانتا ہوتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کی دیر نہیں لگا اسلام قبول کر لی گھر میں پروش پانے والا بچہ جانتا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی کیا کر رہا ہے اس بچے نے ایک لمحے کی دیر نہیں لگا اسلام قبول کر لی گھر کا غلام جانتا ہوتا ہے آپ کو اچھی طرح اس غلام نے دیر نہیں لگائی اس غلام نے تو حد کر دی یعنی ڈھونڈتے ڈھونڈتے باپ اور چچا پیچھے پہنچ بھی گئے پہچان بھی لیئے گئے یہ ہماری بچہ ہے اور شہزادہ تھا پیچھے وہ تو رستے میں دھوکے سے بکتے بکاتے غلام بن کر آیا ہے اللہ کے رسول نے کہا تمہارا بچہ ہے اس سے پوچھتو یہ جانا چاہتا دلے جاؤ میں نے اس کی نا کہ محبت اس میں اور چیز ہے درست پوائنٹ آف ہوئی اور چیز ہے اور اس سے پہرے جو کردار مطلوب ہے تبدیلی کے لیے وہ بالکل اور چیز ہے حد زہد سے جب پوچھا گیا باپ اور چچا پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا بتاؤ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا چھوڑ کر واپس سے رہے گئے اس کو بھی نظر آ رہا تھا کہ باپ اور بیٹے کے ساتھ جاتا تو دنیا میں عیاشی کرتا وہاں جو گیا اٹھا نہیں وہاں سے پھر جس کو بات سمجھ آئی دیر سے سمجھ آئی تو بھی اس کو احساس ہوا کہ میں نے بہت دیر کر دی اور جس کو پہلے دن سمجھ آئی اس نے پہلے دن ہی شامل ہو گیا وہ حضور کے ساتھ یہ دل کا سفر حضور نے جیتا طائف سے واپسی پر اگرچہ ہلکا سا شکوہ بھی نکلا اللہ کے ساتھ لیکن اس شکوے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ کو پھر میراج پر بلائیں میراج کے بعد پھر ٹیبل ٹرن ہو گئے اب حضور کے لئے فضا سازگار ہوئی حضور مکہ سے مدینہ حیرت کر گئے ساتھی پہلے حیرت کر چکے تھے بہت سارے حیرت کے بعد پھر اب عقل کا سفر شروع ہوا اب وہ ہوا جس کو حضرت مسیح نے تو ایک رخ دکھا ہوا تھا نا کہ جب تمہارے کوئی دائیں گار پر تھپڑ لگائے تو تم بائے بھی پیش کر دو کوئی گالی دے تو تم دعا دو کوئی پتھر دے تو تم پھول پیش کرو یہ سارا سین حضور نے مکہ میں ثابت کر کے دکھا دیا دیکھیں پھر جو پختہ شوی خود راب بر سلطنت جمزن مدینہ میں جب آئے تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دو کوئی ایک لگائے تو تم دو لگاؤ اور لگائے کیا تم خود آگے بڑھ کر انسٹیگیٹ کرو اور لگاؤ ان کو سن دو ہجری میں پھر بدر ہوتا ہے تین میں اہد ہوتا ہے پانچ میں خندگ ہوتی اور خندگ کے بعد حضور نے فرما دیا کہ اب کوئی کبھی مدینہ میں آ کر یہاں آ کر ہمارے اوپر چڑھائی نہیں کرے گا اب ہم نکلیں گے اور چڑھائی کریں گے سن چھے ہجری میں خواب کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ پلان کیا چودہ سو صحابہ حضور کے ساتھ نکلے سفر نہ ہو سکا حضور گئے عمرہ نہ ہو سکا یہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ جی دب کر صلی اللہ کر لی کوئی شک نہیں دب کر صلی اللہ کر لی تھی حضور نے اور قرآن مجید نے اس کو فتح مبین کہا اصل میں تو فتح مبین بیعت رضوان تھی کہ جب حضرت عثمان کو بھیجا گیا ایلچی کے طور پر کہ جائیں اور ان سے بات کریں کہ ہم لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہمیں اندر آنے دو اور میں کہتا ہوں یہ محبت کے دستور بالکل نرالے ہیں حضرت عثمان کو ڈیلے کروایا گیا وہاں پر اور حضرت عثمان کو آفرز دی گئی کہ تم کر لو تواف میں بکے کا قابے کا ان کا رسول اللہ سوسم جب تک نہیں کریں گے میں نہیں کروں گا امیجن کریں اگر آج مجھے اور آپ کو یہ موقع میں لے کہ ہم مکہ کے اندر موجود ہوں اور ہمارے ساتھی باہر پھسے ہوئے ہوں اور صرف ہمیں آفرز دی جاری ہو تو کیا قابے کو چھوڑ کر ہم کئی اور واپس سے لے جائیں گے حضرت عثمان نے عمرہ نہیں کیا تواف نہیں کیا انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ سے ہم پہلے کریں گے تو میں کروں گا افواہ پھیل گئی حضرت عثمان کی قتل کی جب زیادہ ڈیلے ہوا اب حضور صلی اللہ نے کہا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر اب ہم واپس نہیں جائیں گے اس پر بیعت ہوئی جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے اور آخری ہاتھ حضور نے اپنا ایک ہاتھ نکالا کہا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں بیعت کرتا ہوں عثمان کی طرف سے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں اب مکہ والوں کو اندازہ ہوا آسن میں کہ یہ تو مرنے مرانے پہ اتر آئیں تو سحیل ابن عمر اور دوسرے تیسے جو تھے وہاں بھاگے آئے صلاح کرنے کے لیے یہ اگر دب کر صلاح تھی تو اگلے سال کیا ہو گئے تھا اگلے سال ابو صفیان منتے کرتا پھر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب حضور تجدید اہد نہیں کر رہے اور اس میں بھی بڑا خوبصورت سین جو ہے کہ ابو صفیان بعد میں اسلام قبول کر لیا رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں تھی بیٹی کو سفارشی بنانے کے لیے آئے بیٹھنے لگے تو بیٹی نے کہا باجی دردوں میں ٹھہرنا وہ کھڑے رہے بیٹی نے بسترہ سنبھالا پہلے خالی چارپائی پہ کاغا بیٹھئے تو باپ نے پوچھا کہ بیٹی یہ بستر میرے لائک نہیں تھا یا میں بستر کے لائک نہیں تھا تو کہا کہ باجی یہ بستر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ ہیں مشرک اور مشرک نجس ہوتا ہے آپ اس اہل نہیں تھے کہ میرے شوہر کے بستر پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھ سکیں وہ نازل ہوئی اس موقع پر سن دس حجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا اپنا اپنی حیات تیبہ کا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج بھی وہی تھا ایک ہی حج حضور نے کیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے غزوہ ہنین جس وقت ہو رہا تھا اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں جا رہے ہیں نئے جو صحابہ شامل ہوئے تھے مکہ سے وہ بھی ساتھ موجود تھے آخری بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں اسلاح کے حوالے سے رستے میں نماز کا وقت ہوا سیدنا بلال وزیر اللہ تعالیٰ نے آزان دی اور یہ مکہ کے نو مسلم جو تھے صحابہ ان کا نوجوانوں کا ایک گروپ قریب بیٹھا ہوا تھا اور وہ حضرت بلال کے ہر جملے پر فپتیاں کس رہے تھے جارہ بھی نئے رہے تھے ان کو بھی اسلام کا اس طرح اندازہ نہیں تھا ہر جملے پر وہ استعزا کر رہے تھے حضرت بلال کا تو کسی نے جا کر رسول اللہ تعالیٰ کو شکایت لگا دی کہ حضور آج بلال کی حضار میں بڑی بیزتی کی انہوں نے فلان جو گروپ بیٹھا ہوا ہیں انہوں نے بڑا استعزا کیا حضرت بلال کا حضور صلی اللہ نے ان کی ایکسپلینیشن کال کی بلالی از پورے نوجوانوں گروپ اب پوچھا ان سے تم نے کیا یہ حرکت ایک آج کی حکمران ہے ان سے جان چھڑانی ہو جھوٹ بولے بغیر جان نہیں چھڑائی جا سکتے ایک وہ حکمران تھے جان چھڑانی ہو سچ بولے بغیر جان نہیں چھڑا سکتے انہوں نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ نے یہ نام ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے انہوں نے کس نے ہوئی ہے اب جس نے ایک نے کی تھی خاص طور پر اس نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ گستاخی مجھ سے ہوئی ہے ذرا سوچیں ساتھی اس کے ذہن میں یہ تصور بھی آگیا اب حضور فاتح مکہ ہیں سوچا گستے کہ حضور پیچھے سے کسی کو اشارہ کریں گے کہ کوئی آئے گا اور میری گردن اڑا دے گا حضور نے یہ نہیں کیا دشمنی ختم کرنی ہو تو دشمن کو ختم نہیں کیا جاتا آپ ایک دشمن کو ماریں گے نا دشمنی اور پھیلے گی دس اور آپ کے دشمن پیدا ہو جائے گا دشمنی کو ختم کر دیں دشمن خود بخود ختم ہو جائے گا حضور نے پوچھا آزان سیکھنا چاہو گے تو اس نے کہا کہ نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سکھائیے تو حضور نے سکھا کہ اچھا میں پڑھوں گا جو جملے تم میرے پیچھے پیچھے پڑھو گے تم ریپیٹ کرتے چلے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اس صحابی نے پیچھے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نے کہا لا الہ الا اللہ اس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ حضور نے پوچھا سیکھے انہوں نے کہا ہاں جی سیکھا انہوں نے کہا زیاد ہوگی اس کے یاد ہوگی ابھی حضور کچھ بولے نہیں تو اس نے کہا یا رسول اللہ میری آپ سے ایک درخواست ہے حضور نے فرمیا بتاؤ تو ارس کی کہ یا رسول اللہ یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے معزن ہیں مدینہ میں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے اپنا معزن بنا دیجئے مکہ میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ صحابی کی عمر ستائیس برستی اس وقت ہی ریمینڈ الائیو ٹل نائٹی نائن نینانوے سال کی عمر اس نے پائی اور وہ ہر نماز کے ساتھ یعنی دن میں پانچ وقت آزان سے ذرا پہلے وہ بیت اللہ میں آتا تھا ایک تواف کرتا تھا دو نفل پڑتا تھا اور پھر وہ رازان جو اس نے رسول اللہ تعالیٰ سے سیکھی تھی وہ صدایہ وہ مکہ میں بلند کرتا تھا ستائیس سال سے لیکن نینانوے سال کی عمر تا دلوں کو جیتے بغیر کوئی سوچے کہ وہ سرزمینوں کو جیت لے گا اندر کو بدلے بغیر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ باہر کے محول کو بدلے گا یہ نہیں بدل سکتا اور جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ چوب جان در رفت جان دیگر شد اگرچہ یہ قرآن مجید کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتی تو ہے جب یہ تمہارے اندر اترے گا تو تمہارے اندر کو بدل کے رکھ دے گا جان چو دیگر شد جہاں دیگر شد جب تمہارا اندر بدل گیا پھر چار سو سب باہر بھی بدل جائے گا قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کی زبان کے ساتھ اپنی دوستی پیدا کیجئے سیکھئے اس کو خدا کے لئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے ساتھ ضرور یہ کمیٹ کر لیجی یہاں سے آج اٹھنے سے پہلے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ کا مطالعہ ضرور کریں گے انشاءاللہ اس کے نتیجے میں وہ محبت پیدا ہوگی آپ کی بھی اور میری بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جو واقعتا ہمیں بدل کر رکھ دے گی اندر انقلاب برپا ہو گیا تو ہمارے ایک استاد کار کرتے تھے وہاں میں کہ دیکھو تمہاری جد و جہد سے پوری زمین پر خلافت کا نظام برپا ہو جائے اور وہ نظام اپنی پورے سمرات اور برکات انڈیلنا شروع کر دے لوگ سمیٹنا شروع کر دے یہاں تک تم بھی سمیٹنے والوں میں شامل ہو جاؤ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قابل قبول نہ ہوا تمہارا یہ ہے کام تو تم مارے گئے اور تمہاری جد و جہد کے نتیجے میں ایک اینچ زمین پر بھی کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی لیکن تمہاری یہ جد و جہد اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو گئی شرف قبولیت پا گئی تمہارے وارے نیارے ہو گئے فمن زہزیان نار وعد خلال جنت فقد فاز جس کو اللہ نے جہنم میں جانے سے بچا لیا اور جنت میں داخلے کی اجازت دے دی فقد فاز وہ پک گیا وہ پاس ہو گیا کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سمجھنے کی اور واقعتاً جیسی محبت درکار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت کرنے کی اور اس کے نتیجے میں جو مجھے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ تبدیلی پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ آپ سب ادرات کا بڑے تمام سے انہم آکسے آپ نے میری گفتگو سنی اللہ آپ کو جزا خیر دے بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر و حسن و جزا سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و نطوبہ علیک الَّذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ